دارمنٹری ناریندر موڈی نے کے اندریہ بجٹ سے پہلے نیتی آئیوگ میں وشیشک گئے اور ارث شاستیوں کے ساتھ بیٹھا کی پی ایم موڈی نے دیش کے ارث ویوستہ جی ڈی پی، گروت ریٹ اور موجودہ آرثی حالات کی لے کر چرچہ کی بجٹ سے پہلے اور سانکھی کی منترالی کے جی ڈی پی کو لیک کر جاری پوروان امان سے پہلے یہ ملاقات کافی اہم مانی جا رہی ہے آغامی فروری میں پیش ہونے والے عام بجٹ کی تیاریاں زور شور سے چل رہی ہیں اس بجٹ کے پیش ہونے سے پہلے فردھان منطری ناریندر موڈی نے ایک خاص پہل کی ہے پی ایم موڈی نے سنسد میں پیش کیے جانے والے کینڈریہ بجٹ کے لیے عام لوگوں سے بیچار اور سجھابوں کو آمنترت کیا ہے موڈی نے ٹویٹ کر کہا کہ کینڈریہ بجٹ دیش کے ایک ستیس کروڑ لوگوں کی امیدوں سے جڑا ہوا ہے بجٹ سے دراصل دیش کے بیقاس کا راستہ تیہ ہوتا ہے میں آپ سبھی کو بیچار اور سجھاب ساجہ کرنے کے لیے آمنترت کرتا ہوں کانگریس مہا سچے پریانکا گاندھی نے ارث ویوستہ کھولی کر کے ان سرکار کو کھیرا انہوں نے ٹویٹ کر لکھا کہ ارث ویوستہ پر پی جے پی سرکار کو سب سے زیادہ دھیان دینا چاہیے لیکن اب ارث ویوستہ سدھارنے کا معاملہ ٹھنڈے پستے میں پند ہے جی ڈی پی وردھی کے ارومان بتاتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہے اس کا سب سے زیادہ اثر ویپار غریبوں دیہاری پر کام کرنے والے مستوروں پر پڑ رہا ہے سرکار کی طرف سے کوئی بھی بھروسے لائے کاروائی اب تک نہیں کی گئی ہے کانگریز سمہا سچی پریانکا گاندھی کل باران اسی کے دورے پر رہی گی دوران وہ ہندو ویشوے دیارے کے چھاتروں اور سیویل سوسائیٹی کے سردوسیوں سے ملاقات کریں گی پریانکا کے دورے کا مقصد بی ایچیو چھاتروں کے ساتھ سمباد کرنا ہے یہ ان کا بی ایچیو کا پہلا دورہ ہوگا بی ایچیو بیٹے کئی مہینوں سے بیوادوں میں بھی گھرا رہا ہے دلی کے جواہر لال نہروی یونیورسٹی میں ہنسہ کے خلاف چھاتروں اور ٹیچرز کا مارچ شروع ہو گیا ہے دلی پولیس نے جی این او چھاتروں کو جی این او کیمپس سے منڈی ہاؤس تک مارچ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے اس کے بعد کچھ چھاتر بسوں میں بیٹھا کر منڈی ہاؤس تک انہیں دراصل لائے جا رہا ہے ابھی کل دس بسوں میں چھاتروں کو لے جایا جا رہا ہے جبکہ کچھ چھاتر ابھی بھی پیدل مارچ کرنے پر آڑے ہوئے ہیں نربیہ کے اس کے چاروں دوشوں کو بھانسی پر لٹکائے جانے کی تاریخ مقرر ہونے کے بعد جہاں بھانسی دینے کی ٹراکریہ شروع ہو چکی ہے چار دوشوں میں سے ایک بنے کمار شرمہ کی اور سیکیوریٹیو پیٹیشن داخل کی گئی ہے بنے کی اور سے یاچکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس بات پر بیچار کرنا چاہیے کی گھٹنا کے سمیں مکیول انیس سال کا تھا نویڈا ایس ایس پی ویبہ وکریشن کا ویڈیو وائرل ماملے میں سی ایم یوگی نے اپر مکہ سچیب گرہ آڈی جی پی کے ساتھ بیٹا کی ہے سی ایم یوگی نے ماملے میں ناراضگی ظاہر کی ہے اور پوری ریپورٹ طلب کی ہے سی اے کو لے کر یو پی میں سیاست تھمنے کا نام نہیں لے رہی ایک طرف تو پریانکا گاندھی لگاتار یو پی کا دورہ کر رہی ہیں تماجبادی پارٹی کے سپریم اخلیش یاد آواج کانپور کے دورے پر ہیں دوسری طرف اخلیش کانپور ہنسہ میں مرنے والے رئیس کے پریوار سے ملیں گے ساتھی کانپور ہنسہ میں خیلو سے بھی وہ ملاقات کریں گے یو پی کے ڈپٹی سی ایم کیشب پرساد موریو کو شامبی کا دورہ کریں گے کیشب پرساد موریو شیطلا ماتا مندر کے درشن کریں گے اس کے علاوہ بوریو اور بلوک پرموک سورگی رام پرساد کے گھر بھی جائیں گے بیجلی ویبھاگ میں ہوئے بھوشی ندھی خوٹالے میں آرثیق اپراد انساندھان شاکھا نے ایک اور کمپری کے دو ادھکاری گرفتار کیے ہیں ڈی ایش ایف ایل خوٹالے میں نویش کرنے والی بروکریچ کمپری کے دو ادھکاری ایس ایم سی کے ڈپٹی ڈاریکٹر آلوک کرگ اور مہیش گفتا گرفتار کیے گئے ماملے میں اب تک ایو ڈیو انس آرودنوں کو گرفتار کر چکی ہے یوپی کے گننار راجر منتری سوائش پاسی للت پر میں کارکرم میں مکہ اپیتی کے روپ میں پہنچے وہاں انہوں نے ناغریک سنشودھن بیل پر پارٹی کے پداری کاریوں کے ساتھ چرچہ کی اس دوران انہوں نے کہا کہ سپا بسپا وانگریس پارٹی آم لوگوں میں بھانتیاں پھیلا رہی ہیں جسے دور کرنے کے لیے پرتے کرسلے میں کارکرم چلائے جا رہے ہیں اصل میں یہ قانون ناغریکتہ لینے کا نہیں بلکہ ناغریکتہ دینے کا ہے لکھناؤ میں وکیل ہتیا کان کو لیکر پوال چاری ہے ہتیا کے بروض میں لکھناؤ بار ایسوسیشن اور سینٹرل بار ایسوسیشن نے کارکہ پہشکار کیا ہے وکیلوں نے انہیں ابھی اکتوں کی گرفتاری کی مانگ کی ہے بار ایسوسیشن نے مرتق پریوار کے وکیل کے پریوار کی سرخشہ کی مانگ کی ہے تو وہیں ایسوسیشن کی اور سے جاری خط میں کہا گیا ہے کہ سرکار مرتق کے پریشنوں کو بیس لاکھوں کیوں کا موافضہ بھی دے جی اینیو میں ہوئی ہنسہ گھولے کر پورے دیش میں بیروض پردشن کیا جا رہا ہے اسی کڑی میں مراداباد میں اروخہ پردشن دیکھنے کو بلایا جس میں پینٹنگ بنا کر اپنا بیروض جتایا گیا پینٹنگ بنانے والے ایسوسیشن پروفیسر ناریندر سنگھ نے بتایا کہ ہم نے اس پینٹنگ کے مادھیم سے اپنا بیروض جتایا ہے اور ہنسہ میں کھائل ہوئے چھاتر چھاتراؤں کے پردی اپنی سمبیدنا بیقت کی ہے مدھورا میں ایک ڈھائیس سال کی بچی کی موتر ٹریفک جام کی بجے سے ہو گئی بچی نیمونیا سے پیڑی تھی اور اسے سانس لینے میں پارشانی ہو رہی تھی اس لیے اسے سامودائی کا اسپطال سے زلہ اسپطال ریفر کیا گیا بیمار بچی کو لے چارہی ایمبولنس ٹریفک جام میں پھنس گئی اور اسپطال پہنچنے سے پہلے ہی بچی نے دم توڑ دیا تین لاکھ روپائے لے کر دوست کی جگہ ماسٹر آف سرجری کی پرویش پارکشاہ دینے آئے یوک کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پتنا نوازی آروپی رنجن ایم بی بی ایس پاس ہے اور پلحال پتنا میڈیکل کالیج اسپطال سے ایم ڈی کے پاہائی کر رہا ہے لیٹر نویڈہ کی نالیش پارک تھانا پولیس نے پارکشاہ کے اندر آئے ایم ٹی کالیج کے پارکشاہ نیانترک کی سوچینا پر رنجن کو گرفتار کر عدالت میں پیش گیا جہاں اسے جیل بھیز دیا گیا مظفر نگر کے تھانا بڑھانا علاقے میں پولیس اور بدماشوں کے بیچ ہوئی مٹبیڑ میں ایک بیس ہزار کا اینامی بدماش خائل ہو گیا وہنوں کی چیکنگ کے دوران پولیس نے بائی سوار یکوں کو رکنے کا اشارہ کیا لیکن بائی سوار رکھنے کی بجائے پولیس پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار بھونے کی کوشش کرنے لگے تب ہی پولیس نے بھی جوابی کاروائی کی جس میں ایک بدماش کو گولی بھی لگ گئی لگ نو میں دکان پر پیسے خلا کرانے کو لے کر دبنگو نے مار پیٹ کر ڈالی دو درجن دبنگو نے دکاندار اور اس کے پریبار پر چاکو لاٹی ٹنڈو سے حملہ کر دیا اتنا ہی نہیں لگنگو نے خرمے خوز کر دوڑ پھوڑ اور مار پیٹ بھی کی سوچنا ملنے کے بعد گھنٹے بعد پولیس کھٹنا سطل پر پاؤنچی مار پیٹ میں مہائلہ سہت پریبار کو کمپیر چھوٹے آئے باگپت کے شہر کوتوالک شیطر ستھت این ایچ کے کنارے خالی پلوٹ میں یہ وقت کا لہو لہان شب ملنے سے ہر کمپ مچ گیا یہ وقت کا شب دیکھ آشنکہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس کی بیرہمی سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کی گئی ہے اور ہتیاکار ہائیوے کنارے خالی پلوٹ میں شب کو پھینک دیا گیا ہے کننوجہ ظلے میں ایڈی جی پسٹ کوٹ نے نامالی کے ساتھ دشکرم کے دو الگ الگ معاملوں میں دو آروپیوں کو دس دس سال کی سزا سنائی کوٹ نے آروپیوں پر پائیس پائیس ہزار رکھوں کا جرمانہ بھی لگایا ڈیڑھ سال کے اندر کو دوارہ فیصلہ سنائی جانے پر پیٹ کو اور اس کے پریوار کو بڑی راحت ملی ادھر باندھا شہر کوتوالی کے مبائی گاؤں میں دبنگو کا کہہر دیکھنے کو ملا جہاں دبنگو نے دکان مالک اور اس کی پتنی کو جم کر پیٹ دیا گاؤں کے ہی کچھ دبنگ رات میں ہی دکان کھولنے کی بات کہنے لگے جب دونوں پیلیتوں نے دکان کھولنے سے منع کیا تو دبنگو نے غالی غالوج کرنی شروع کر دی پیلیتوں کو باہر خسیٹ کر باہر لے جایا گیا گھٹنا کے بعد خائل پتی پتنی کو صلاح اسپتال میں بھرتی کرانے کی نوبات آگئی ریاگ راج میں کرائم برانچ اور کیڈ گنچ پولیس نے باہن چوری کرنے والے گیرہوں کے تین صدرسوں کو گرفتار کیا ہے گرفتاری سیدہ بات کے گیریج سے کی گئی گیریج میں چوری کے باہروں کے پارس خورے جا رہے تھے علاقی پولیس کی چھاپے ماری کے دوران تین آروپی پر آر ہو گئی جن کے تلاش کی جا رہی ہے موقع سے باہروں کے پارس کو پولیس نے زبط بھی کر لیا ہے گانپور کے سہر تاراک شیطر کے برائی گڑھ کے پاس رفتار کا کہہر دیکھنے کو ملا جہاں بلیس رفتار کا کہہر وہ ٹک کرنے کے چکر میں بے قابو ہو کر نہر میں جا گیری سانی لوگوں کی مدد سے پولیس نے کار کو باہر نکالا وہیں کارچالک نے کسی طرح سے باہر نکل کر اپنی جان بچا لی سہرنپور میں دیر رادہ خرمیں بھیشن آگ لگ گئی سہرنپور کے تھانا جنرپوری شیطر میں اچانک یہ خرمیں آگ لگی سوچا ملنے پر دمکل کی خاریاں بھی پاؤں چی لے کہ تب تک خرمیں رکھا سانا سامان جل کا خاک ہو چکا تھا بلحال آگ لگنے کی بجھوں کا پتا نہیں چل پایا ہے غازی آباد میں بیچے پی ویدھائک ننکیشور گوجر پر مارپیت کا آروپ لگانے والے پولیس پیکٹر آشتوش پر بلیک میلنگ کا مقدمہ لونی تھانے میں ترچ کروایا گیا ویدھائک ننکیشور گوجر نے کہا کہ انہیں مکہ منتری پر پورا بھروسہ ہے ننکیشور گوجر نے یہ بھی کہا کہ سپا اور بسپا کارکال کے غلط عدیقارین کے خلاف وہ لڑتے رہیں گے نویڈا کے سکٹر چوبیس کے ای ایس آئی اسپتال میں پھیشن آگ لگ گئی آگ کے وجہ سے چاروں اور دھوہا پھیل گیا دمکل کی چھے خالیاں موقع پر پہنچی اور پھر آگ بجھانے کی کامیئی چھپی رہی آگ لگنے کے ایک خاروں کا پھلاحال خلاصہ نہیں ہو پایا حاصل میں کسی کی جنہانی ہی نہیں ہی ہے ادھر پوروی دلی کے پٹ پڑ گنچ انڈسٹریل ایریا کی ایک پیٹری میں آگ لگ گئی موقع پر پہنکی دمکل کی تیز کاری نے گڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا اس دوران ایک شخص کو پیٹری سے باہر نکال کر اسپتال میں بھرتی بھی کروانا پڑا جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی پیٹری میں پرنٹنگ کا جرسل کام جاری تھا یوپی میں تھنڈ کے بجھے سے سکولوں میں چھپٹی پڑھا دی گئی ہے لکنوں میں تھنڈ اور چیپ لہر کو دیکھتے ہوئے پری پرائمری سے لے کر آٹھ میں تک کے سبھی سکولوں کو بند رکھنے کو کہا گیا ہے سبھی سکول شکروعہ تک بند رکھنے کے جرسل آدیش جاری کیا گیا ہے پری آگراج میں تھنڈ کے چلتے پانچ بیر تک کے سکول بند رہیں گے کلاس نو سے پارمی تک کے سکول صبح نو بجے سے کھولیں گے رائبریلی میں پرائمری سے جونئر تک کے سبھی سکول آج بند رہیں گے تھنڈ کے چلتے ڈی ایم کے آدیش پر بی اے سے نے یہ فرمان چاری کیا اتراخن میں ہر طرف بھاری برف ہی برف دیکھنے کو مل رہی ہے چموری میں بھی تین دن سے لگا دار باری شور پر بھاری کے چلتے تاپان میں بھاری گرامت ترچ کی گئی لوگ بہت ضروری کام کے لیے ہی گھر سے باہر نکل پا رہے ہیں ممبئی کے موس وانٹڈ گینگسٹر ایجاز لکڑوالا کو پٹنا سے گرفتار کر دیا گیا ایجاز انڈر ورلڈ ڈاؤن داؤد ابراہیم کا قریبی ہے پولیس اسے گرفتار کر ممبئی لے کر آئی ہے اس پر پچیس مقدمے درج ہیں اس پر پہرے ممبئی کرائم برانچ کی انٹی ایکسٹراشن ناسل نے ایجاز لکڑوالا کی بیتی سونیا لکڑوالا کو جبرن وصولی کے دوسرے معاملے میں گرفتار کیا تھا سال کا پہلا چند گرہن دس جنوری کو لگنے جا رہا ہے چند گرہن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ گرہن بھارت میں بھی دکھائی دے گا بھارت یہ سمیں انسار یہ گرہن دس جنوری رات دس بچ کر سینتیس منٹ سے شروع ہو کر گیارہ جنوری کو صبح دو بچ کر پینتالیس منٹ تک رہے گا کوئلہ کے گھریل اتپادن بڑھانے کیلئے ان سرکار نے اب نیچی کمپنیوں کے نیویج کے راستے کھول دیئے ہیں ان سرکار نے بھارت کو ایک ادھیہ دیش جاری کرنے کی منظوری دے دی اس ادھیہ دیش کے جاری ہونے کے بعد سبھی شیطروں کے لیے کوئلہ خنن کا راستہ کھول جائے گا ساتھ ہی کوئلہ خدانوں کی نیلامی کے لیے موجودہ نیم بھی آسان ہو جائیں گی گروہار کو شیئر بازار بھاری بڑھت کے ساتھ کھولا سینسیکس میں پانس سو انکوں کا اچھا دیکھا گیا اور نفٹی میں قریب ایک سو چوالیس سانگیانے ایک دشملہ دو شن فیصدی کے مضبوطی کے ساتھ یہ کھولا شروعاتی کاروبار میں آج گروہار کو نیشنل سٹاک ایکشنج کے نفٹی کی بچاس کمپنیوں کے شیئروں میں سب سے زیادہ تیزی دیکھی گئے میڈلیسٹ میں تناف سے تیزی سے پڑھ رہی کروڈ آئل کی قیمتوں کا اثرہ پیٹرول ڈیزل کے بھاو میں دیکھنا شروع ہو گیا ہے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اچھا دیکھا گیا دلی میں قریبار کو پیٹرول کی قیمت میں سات پیسے کی تیزی آئی جس سے پیٹرول پر چتہ روپے اکیاسی پیسے پرتی لیٹر پر بک رہا ہے گرووار کو روپیہ ڈالر کے مقابلے مضبوطی سے کھلا روپیہ ستانسی پیسے مضبوطی کے ساتھ کھلا اور اکتر دشمرہ چار تین پر پہنچ گیا جبکہ بدوار کوئی اکتر دشمرہ ساتھ شونے پر بند ہوا تھا ایس بی آئی نے گراہکوں کے لیے ریزڈنشل بیلڈر فنانس ویڈ بائر گارنٹی سکیم لانچ کروی ہے اس یوجنا کے تحت گھر خریدنے والوں کو تیز سمیہ پر پوجیشن نہیں ملتا ہے تو بینک گراہک کو مولدھن لوٹا دے گا گیریفرنٹ سکیم تب تک ماننے ہوگی جب تک بیلڈر اککوپیشن سرٹیفیکیٹ حاصل نہیں کر لیتا اس کی ایم ایس بی آئی دوارہ دس شہروں میں منظور کیے گئے پروڈیکٹس پر لاغو ہوگی جمور کشمیر سے انوچھے تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد آس سترہ دیشوں کے بدیشی راجنائک کشمیر دورے پر ہیں گین سرکار کے انومتی سے سترہ راجنائکوں کا دلکھاتی جا رہا ہے جس میں لیٹن امریکی اور افریقی دیشوں کے پردندیری شامل ہیں گین سرکار نے دیشوں سے آگرہک کے بعد ان سے راجنائک کی لیسٹ مانگی تھی جنہیں وہ کشمیر دورے پر بھیجنا چاہتے ہیں یہ دلکھاتی میں اوپراج اپال سمیش سو سو سوائیٹی کے سندسیوں سے ملاقات کر وہاں کے زمینی حالاتوں کا جائزہ لے گا شلنکا کے بیدیش منتری دینیش گناہ بردھنے بھارت کی دودھگرسی یاترہ پار بودھوار شام نئی دلی پاہنچے نومبر میں شلنکا میں نئی سرکار بننے کے بعد شلنکا کے بیدیش منتری کی پہلی بھارت یاترہ ہے گناہ بردھنے بھارتی بیدیش منتری ڈاکٹر ایس جی اشنکر سے ملاقات کریں گے جن میں آنے مدنوں کے علاوہ مچھواروں کے ماملے اور ہند مہا ساغار کشت میں سائٹو جیسے اہم مدنوں پر چرچہ ہوگی شلنکا کو گناہ بردھنے بود گیا جا کر وہاں مہبودی مندر میں درشن بھی کریں گی ایراک میں امریکی دوتاباس پر آج پھر حملہ ہوا امریکی دوتاباس کے پاس دو راکٹ آگے گئے بغداد کے گرین سٹون میں یہ راکٹ آگے گئے کل بھی ایران نے ایراک کے امریکی ٹھیکانوں پر حملے کیے تھے آج کے حملے میں کسی نقصان کے خبر حالتی نہیں ہے اور سیلیا میں جانبوچ کر جنگل میں آگ لگانے کے معاملے میں سینکڑو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ستمبر سے چل رہی آگ سے اب تک پچیس لوگوں کی ماتھ ہو چکی ہے اور ہزاروں ہکٹیر زمین جل کر راک ہو گئی ہے جبکہ اب تک چالیس کروڑ جانوروں کی ماتھ ہو چکی ہے اور سیلیا کے جنگلوں میں وکرال آگ سے کیبل پارش راہت دلا سکتی ہے لیکن دیش کی موسم میں بھاگ کیا نفتار اگلے کچھ مہینوں میں بارش اور تھنڈے موسم کی سبابنا نہیں ہے ریٹین کے پرنس ہیری اور ان کی امریکن پتنی میگن مارکل نے شاہی پریوار کے بارسٹ کا پتھ چھوڑنے کا نینے لیا جس پر سب ہی حیران ہے ہیری اور میگن نے اس پیسلی کی خوشنہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کی ہے اپنے پرنس ہیری اور میگن نے لکھا ہے کہ وہ اپنے شاہی پریوار کے بارسٹ سردرسے کے پر سے الگ ہونے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ اب وہ آردھیک روپ سے آزاد بنے کے لیے کام کریں گے امریکی راستپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف بریٹین، جرمنی، فرانس، روس اور چین کے ساتھ دینے کو کہا ہے راستپتی کے نام سمبودھن میں ٹرمپ نے کہا کہ اب سمیں آگیا ہے بریٹین، جرمنی، فرانس، روس اور چین کو سکچائی کو سمجھنا چاہیے ساتھ ایران کے ساتھ سال دوہزار تیرہ میں کی گئی مردہ پورن برمانوں ٹیل کو ختم کرنا چاہیے کپتان ویرات کوہلی نے بدھوار کو جاری پلے بازوں کی تازہ آئی سی سی ٹیسٹ رانکنگ میں اپنی پادشاہد کا قائم رکھی جبکہ چتیشور پجارہ اور آجنگ کے رہانے نیچے خسند ہے کوہلی 98 زنگ لی کر پہلستان پر بنے ہوئے ہیں دوسرے سن پر آسٹریلیا اسٹیو و سمیتھ ہیں بھارت نے شلنکہ کے خلافت تین میچوں کی سیریز میں ایک شونے سے بڑھات حاصل کر لی ہے سیریز کا دوسرا ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ اندور کے ہالکر پکٹ سٹیڈیا میں خیلا گیا جسے بھارت نے آسانی سے ساتھ ویگٹ سے جیت لیا سیریز کا پہلا میچ بارش میں دھل گیا جبکہ آخری میچ کلپونے میں خیلا جانا ہے بھارت کے یوہ بلے باز شببن خلپ پر دلی کے خلاف پچھلے سبتا محالی میں خیلی گئے رونہ جی ٹروفی میچ کے دوران امپائر کے فیصلے کا بیروت کرنے پر میچ فیس کا سو فیصدی جرمانہ لگایا گیا آئی پیل دو ہزار بیس کی شروعات 29 مارس سے ممبئی کے وان خیلے سیریز میں خونی ہے اور فائنل میچ چوبیس مائی کو خیلا جائے گا لی کا اگلہ سنسکرانہ 57 دنوں تک جڑے گا اس سیزن کے دوران ایک دن میں دو مقابلوں کی پراتھا کو ختم کر دیا جائے گا مائی میچوں کی شروعات جام 7 بچ کر 30 منٹ سے لگ بھنک شروع ہو جائے ٹی پی کا پادوکون کے فیلم چھپاک اپنے ریلیس سے پہلے ہی مشکلوں میں پھست ہی جا رہی ہے ایسے جا ڈائیک سروائیبر لکشمی اغربال کی وکیلہ پڑھنا بھٹ بھی فیلم کے میکر سے ناراض ہو گئی ہیں وکیلہ پڑھنا بھٹ نے فیلم چھپاکے ریلیس کی روک کی مانگ کو لے کر بلی کے پٹیالہ اس کوٹ میں یاچکا بھی داخل کی ہے ایکٹریس دن دی پی کا پادوکون کے جینیو سٹوڈنٹس کے سپورٹ میں آنے کے بعد سوشل میڈیا پر انہیں لے کر بحث چھڑی ہے ایکٹریس پائل روحتگی نے دی پی کا پر نشانہ ساتھے ہوئے انہیں ایڈیٹ بتایا پائل نے ٹویٹ کر لکھا جہاں دی پی کا کے پیتا نے بھارت کے لیے گولڈ میڈل جیتے دوسری طرف دی پی کا بھارت کو توڑنے والی پورسز کے ساتھ کھڑی ہے آخر کار دی پی کا نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ آلیا بھٹ کی بیسٹ فرینڈ ہے وارون دھبان حال ہی میں اپنی فیلم کو پرموٹ کرنے اپنی پوسٹار نورا پتہی کے ساتھ اندور پہنچے وہاں انہوں نے ایک چھوٹی بچی کے ساتھ مقابلہ سانگ پر دھماکے دار ڈانس دیا وارون اور بچی کے ڈانس کا ویڈیو سوچل میڈیا پر تیزی سے وائرل بھی ہو رہا ہے آجے دیوگر اندنوں اپنی اگلی احتیحاصک فلم تہاں جی دا انسنگ واریئر کے پرموشن میں جھوٹے ہوئے ہیں اپنی سووی فلم کو ہٹ کرانے کے لیے پتنی کاجول کے ساتھ آجے دیوگر اپنی فلم کے پرچار میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑ رہے آجے دیوگر نے اپنی لکی چام آمیر خان کے ساتھ بھی ایک ویڈیو پوست کیا آمیر اور کاجول کے ساتھ ایک ویڈیو پوست کرتے ہوئے آجے نے آمیر کو اپنا لکی چام بتایا ویڈیو پوست کرتے ہوئے لکھا آجے نے گولمال اگین ٹوٹل دھمال اور اب تانہا جی ہماری لکی چام آمیر خان کے ساتھ ایک سے بڑھکا رہی کا فلمیں دینے والے بولی بورڈ ابھی نیتا اکشی کمار ایک نئی مصفت میں پھنس گئے اکشی کمار اپنے لیٹل سٹا بگیاپن کو لیک کر ایک مصفت میں پھنس تے ہوئے نظر آ رہے ہیں آلی میں اکشی نے نرما واشنگ پاوڈر کا ایک بگیاپن کیا جس کی بجھے سے ان کی خوب آلوچنا ہو رہی ہے موسیقی